اب جب میں چلا ہوں گا تو کہیں تیرا دم نہ نکل جائے کشنا چلا مات یہ سوال مجھے تو اس سے پوچھنا چاہیئے تھا کہ میری پوجہ کہا ہے مگر میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے اس کی شادی کسی اور سے کیوں کر دی چائی کی کھیتی کرنے والے امیرزادے جتنی تمہاری سال بھر کی کمائی ہے اتنے روپیوں کے سرف اور سابون سے میری حویلی کے فرش ہوئے جاتے ہیں نظر اٹھا کے دیکھ اس کی اچائی کی طرف جب تک تیری نظر اس کے گھومتے پہنچے گی تیرے کاندے سے تیرا سر نیچے گر جائے گا کیا سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا پوجہ کی جدائی کا سوگ مناتا ہوں اس کو ماتم مناتا ہوں نائی ٹائم نہیں ہے اپنے پاس یہاں پر پوجہ تو کیا اس کی یادوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں اس حویلے کے دربانے سے صرف میں اندر آتا ہوں اور کھڑکیوں سے مجھے زندہ رکھنے والی ہواں اندر آتی ہے اس کے سوائے کچھ اور دکھائی دیتا ہے تجھے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرشن پرسات میں جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا اگر میری بیٹی کے